اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دو تین بڑی اہم خبریں ہیں آج عمران خان کی بہن اور اہلیہ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے جبکہ ایوان صدر میں بھی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے لیکن آج آپ کو ایک ہسٹوریکل فیکٹ بھی بتاؤں گا جس سے نو مائی کے بعد پوری قوم پہ ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے گئے اس طرح امریکہ میں بھی ایسا کچھ ہوا تھا امریکہ کے جی ایچ کیو پہ پچاس ہزار لوگوں نے حملہ کیا تھا اس کے ساتھ کیا کیا گیا تھا آج اس پر بھی میں آپ کو اگاہی دوں گا کہ امریکہ امریکہ کیوں ہے اور پاکستان بنانا ریپبلک الٹرا پرو میکس کیوں بنا ہوا ہے آپ کو تمام نمبرز بتاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کا فرق بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا اور خوشحالی اور بدحالی کا فرق بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا ناظرین اکرام آج ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے صدر مملکت سے ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے شخصیت ہے محمد علی دورانی صاحب محمد علی دورانی سے صدر مملکت کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کا احوال کچھ اس طرح ہے آئندہ عام انتخابات آزادانہ منصفانہ شفاف اور جامع ہونے چاہئے ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کے یقصہ مواقع فراہم کیے جائیں اگر لوگ اپنی پسند کے لیڈر کو منتخب نہ کر سکیں تو جمہوریت بے مانی ہو جاتی ہے معیشت سمیت تمام ممکنہ محاضوں پر مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک میں سیاسی ادارہ جاتی اور سٹیک ہولڈر کے اتحاد کی اشد ضرورت ہے تلخیاں ختم ہونی چاہیے دعون اور درگزر کا رستہ نکلنا چاہیے مشکل فیصلوں کے لیے عوامی حمایت اور مشترکہ ملکیت درکار ہوتی ہے آئندہ عام انتخابات ملک میں تعمیر نو کے لیے ضروری تحریک پیدا کرنے کا اچھا موقع ہیں سیاست شمولیت کا اہم اور واحد معاملہ ہی جمہوریت کی روح ہے تو یہاں سے یہ نتیجہ ناظرین اکرام اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پیغام رسانی ہو رہی ہے صدر مملکت نے کیا کہا ہے اور وہاں سے ظاہر ہے کہ مائنس عمران خان کی بات ہو رہی ہے پھر عمران خان کی بہنیں اور ان کی اہلیہ آج ان سے ملی ہیں تو ٹاؤٹ میڈیا اور کچھ ٹاؤٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ اور بہنیں شاید انہیں قائل کریں گی کہ آپ ملک چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہو جائیں پیچھے پارٹی کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا پارٹی الیکشن جیت جائے گی حالات ایک دو سال میں بہتر ہو جائیں گے پھر آپ آ جائیے گا یہ ٹاؤٹوں کے ذریعے کہا جا رہا ہے لیکن آج میٹنگ تو ہوئی ہے ایک اچھی میٹنگ ہوئی ہے گھنٹے سے زیادہ کی یہ میٹنگ تھی یا گھنٹے کے قریب میٹنگ تھی جس میں عمران خان کی اہلیہ اور ان کی بہنیں اکٹھی ملی ہیں عمران خان سے میرے خیال میں یہ ان کی پہلی اکٹھے ملاقات ہے جو بھی ریزلٹ آئے گا وہ تو ظاہر ہے جیسے ہی بات باہر آئے گی تو اس کا پتہ چل جائے گا ظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو عمران خان قبول نہیں ہے اور عمران خان کو کوئی ڈیل قبول نہیں ہے دوسری جانب ناظرین اکرام امریکی عوام نے پینٹاگون کے سامنے مظاہرہ کیا تھا اس مظاہرے کو پینٹاگون مارچ کا نام دیا گیا تھا یہ ویتنام کی جنگ ختم کرنے کے لیے لوگوں نے مظاہرہ کیا تھا اب اگر اس دور کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے جنہوں نے امریکہ کے جی ایچ کیو یعنی جو پینٹاگون ہے وہاں پہ جا کے مظاہرہ کیا تھا یہ مظاہرے بلکل پر امن نہیں تھے بلکہ اس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے اس میں فوجی بھی زخمی ہوتے ہیں ایون پولیس والے بھی زخمی ہوئے اس میں کچھ مارا ماری بھی ہوئی اس میں گرفتاریاں بھی ہوئی اس میں کچھ لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں لیکن میں آپ کو جب تفصیل بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا فرق ہے جمہوریت میں اور کیا فرق ہے ڈکٹیٹرشیپ میں ان مظاہروں میں سب کچھ پور امن نہیں تھا کچھ لوگ پینٹاگون کے اندر بھی گھس گئے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جناح ہاؤس کے اندر گھس گئے جی ایچ کیو کے اندر کوئی نہیں گیا صرف کہا کہ گیٹ پہ آکے دو تین لاتے ماری پتہ نہیں گیٹ توڑ دیا وغیرہ لیکن ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس سے کوئی نقصان ہوا ہو کوئی زخمی ہوا ہو وردی والا بندہ لیکن ان مظاہروں میں باوردی لوگ زخمی بھی ہوئے تھے یعنی بقیدہ اٹیک کیا گیا تھا امریکہ کے جی ایچ کیو پہ اٹیک کیا گیا تھا اس کا ریزلٹ کیا نکلا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے اتوار ایک بج کر تیس منٹ پر صبح چھ سو سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا وہاں پر پچاس ہزار لوگ تھے یہ انیس سو ساٹھ کی بات ہے ان مظاہروں میں چھ سو بیاسی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان میں سے زیادہ تر پر جو چارڈ فریم کیا گیا وہ تھا ڈس آرڈرلی کنڈکٹ کا وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یعنی امریکہ کے جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے والوں کو جو زیادہ سے زیادہ یعنی چھ سو بیاسی جو پکڑے گئے تھے ان میں جو اکثریت کو سزا دی گئی زیادہ تر کو تو چھوڑ دیا گیا لیکن جن کو سزا دی گئی ان میں سے اکثریت کو جو سزا دی گئی وہ صرف یہ تھا زیادہ سے زیادہ چھ ماہ کی سزا کہ آپ ایک فیڈرل بیلڈنگ میں گھسے ہیں یا آپ نے یہاں سے ہٹنے سے انکار کیا یا کچھ توڑ پھوڑ کیا یہ تھا ٹوٹل چارج اس کی میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کتنا فرق ہے امریکہ میں اور پاکستان میں میں آپ کو اس کے عداد و شمار بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جو نو مئی کی کہانی ڈال کے اپنی عوام پہ یہ ٹوٹ پڑے ہیں پریس کانفرنسز ہی ختم نہیں ہو رہی جالی اور جھوٹی پریس کانفرنسز کرا رہے ہیں ان کا کنڈیکٹ دیکھیں اور امریکہ کا کنڈیکٹ دیکھیں پھر ترقی دیکھیں امریکہ کی اور ہماری تنزلی دیکھیں آپ کو وجہ سمجھ آ جائے گی 21 اکتوبر 1960 کو 682 لوگوں کو پکڑا گیا 499 ان میں سے چارج کیے گئے فار وائلیٹنگ آف فیڈرل لاؤ باقی 183 کو چارج کیا گیا اور ورجینیا سٹیٹ لاؤ کو وائلیٹ کرنے پر اب میں ان کی سزائیں آپ کو بتاتا ہوں چارج کیا تھے موسٹ کامن فیڈرل چارج یہ تھا کہ ان لاؤ فر اسمبلی یعنی غیر قانونی طریقے سے وہاں اکٹھے ہوئے سارے ابسٹرکٹنگ فیڈرل آفیسرز یعنی فوج کے لوگوں کو روکنے کو صرف کہا گیا کہ فیڈرل آفیسرز کو روکنے کا جرم کیا انہوں نے ان کے رستے میں رکاوٹ بنے تھے نمبر تین کراسنگ دا پولیس لائن یعنی پولیس جو ایک لائن بنا کے کھڑی ہوتی ہے مار دھار کر کے پولیس کو لوگ وہ لائن کراس کر گئے تو یہ چارج فریم کیا گیا کہ پولیس لائن کراس کر گئی اور صرف پندرہ لوگوں کو توڑ پھوڑ کے لیے چارج کیا گیا کل پچاس ہزار کا یہ ٹوٹل مجمع تھا دوسری جانب ورجینیہ سٹیٹ میں کل ایک سو تیس لوگوں کو چارج کیا گیا ڈس آرڈرلی کنڈکٹ کے لیے وہی جس کی زیادہ سے زیادہ سزا چھ ماہ ہے اس کے بعد دوسرا چارج تھا کہ رفیوزل ٹو ڈسپرس اور ابسٹرکشن آف جسٹس یعنی ایک سو تیرہ لوگوں کو رفیوزل ٹو ڈسپرس یہ کیا گیا چارج اور ابسٹرکشن آف جسٹس یہ بانوے لوگوں کو چارج کیا گیا چار سو نینانوے لوگ جو ٹوٹل ہوئے ان میں تین سو چوبیس کنوکٹیڈ ہوئے اور ان میں جو موسٹ کامن سنٹینس دیا گیا وہ بھی آپ سن لیں دوسو پندرہ لوگوں کو صرف فائن کیا گیا بس معمولی فائن ہزار ڈالر سے کم ایک آنوے لوگوں کو سسپینڈیڈ سنٹینس کیا گیا جو ستر لوگ ہیں صرف انہیں پروبیشن پر بھیجا گیا اور صرف اٹھالیس لوگوں کو جیل ٹائم کارٹ نہ پڑا صرف اٹھالیس لوگوں کو ان سب میں سے چار سو نینانوے میں سے باقی جو اک سو ترسی تھے ان میں پچانوے کو فائن کیا گیا چوبیس کو سسپینڈ سنٹینس دیا گیا پندرہ کو پروبیشن پر بھیجا گیا اور صرف گیارہ کو جیل فیس کرنا پڑی یعنی کل ملاکہ اٹھالیس اور گیارہ انسٹھ لوگوں کو پچاس ہزار لوگوں میں سے جو امریکہ کے جی ایچ کیو پر حملہ آور تھے امریکہ کے پینٹاگون پر حملہ آور تھے جنہوں نے امریکی فوج کی قربانیوں کی توہین کی تھی امیجن کرے ایک فوج دوسرے ملک میں لڑ رہی تھی وہاں ان کی جانے جا رہی تھی اور ہمارے کیس میں کہا جاتا کہ شہادتیں ہوئی ہیں تو کہا جاتا یہ تو شہیدوں کی انہوں نے توہین کی ہے پچاس ہزار کو تن کے رکھ دو جیسے پاکستان میں کیا گیا ایک اندازے کے مطابق بارہ سے پندرہ ہزار لوگ جیلوں میں ہیں اور ایک اندازے کے مطابق چالی سے پچاس ہزار لوگ پاکستانی جیلوں میں ہیں جنہیں ڈالا ہوا ہے عقوبت خانوں میں ڈالا ہوا ہے برے حالات میں رکھا ہوا ہے اور ادھر امریکہ کیا کرتا ہے کہ اپنے جی ایچ کیو پہ حملہ ہونے پر صرف لوگوں کو چارج کرتا ہے لیکن سب سے نوٹیبل چیز کیا ہے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے اب وہ بھی سن لیں کہ ماسٹر مائنڈ کو کیا سزا ہوئی ڈیویڈ ڈیلنگر جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو دو سال زیادہ سے زیادہ سزا ہوئی جیل کی اپیل میں وہ بھی ختم ہو گئی دوسرا تھا ایبی ہافمن یہ بھی لیڈرشپ کے دھارے میں تھا اس کا بھی یہ ہوا کہ تین سال کی سزا ہوئی لیکن اپیل کرتے ہی سزا ختم ہو گئی پھر ڈاکٹر بینجمن سپاک یہ بھی ایکٹیویس تھا ٹاپ کا اس کو بھی سزا ہوئی دو سال کی اپیل میں یہ سزا بھی ختم ہو گئی اور سب سے مزے کی بات حملہ فوج کے ہیڈ آفیس پہ ہوا تھا گرفتار پولیس نے کیا سیول عدالتوں میں کیس چلا ساری پروسیکشن پولیس نے کی اور امریکہ میں اس کو کہا گیا کہ یہ ہم نے سویلین بالادستی قائم کی ہے یعنی سویلین نے پروٹیسٹ کیا سویلین نے ڈیل کیا سویلائز طریقے سے کیا اور ہم نے سیول بالادستی قائم کی ہم نے ڈیموکرسی مضبوط کی کوئی فوج نے نہیں کہا کہ ہم نے فوجی عدالتیں بنانی ہیں کوئی فوج نے نہیں کہا کہ یہ غداری کی گئی ہے یہ ریاست سے ٹکر لے لی گئی ہے ہمارے شہیدوں کی توہین کی گئی ہے امریکہ کے نہیں مرے تھے فوجی ویت نام میں وہ بھی کہہ سکتے تھے ہمارے فوجیوں کی توہین کی گئی ہے جن کی جانے گئی ہیں ویت نام میں نہیں کہا انہوں نے اس لیے آج امریکہ وہاں پر ہے جہاں پر وہ ہے اور اس لیے ہم پتال میں ہیں جہاں پر ہم ہیں آپ کو اس حملے کی مزید تفصیلات بھی پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پاکستان میں اور امریکہ میں اصل فرق یہی ہے وہاں سیول بالادستی ہے وہاں حقیقی جمہوریت ہے اور وہاں حقیقی آزادی ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا